نفرت کو ہجار موقع دو کہ وہ پریم میں بدل جائے پر پیار کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ نفرت میں بدلے یاد داست کا کمجور ہونا بری بات نہیں ہے بڑے بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں سب کچھ یاد رہتا ہے جو خاندانی رہیس ہیں وہ رکھتے ہیں مجاز نرم اپنا تمہارا لہزہ بتا رہا ہے کہ تمہاری دولت نئی نئی ہے کسی نے روزہ رکھا کسی نے اپواش رکھا قبول پشکا ہوا جس نے ماں باپ کا خیال رکھا کون کب کس کا اور کتنا اپنا ہے یا صرف وقت بتاتا ہے اگر پیار سچا ہو تو کبھی نہیں بدلتا نہ وقت کے ساتھ نہ حالات کے شاتھ جس کے پاس کچھ بھی نہیں اس پر دنیا ہستی ہے جس کے پاس سب کچھ ہے اس سے دنیا چلتی ہے میرے پاس آپ جیسے انمول رسطیں ہیں جن کے لیے دنیا ترستی ہے کیسے کروں بھروسہ گیروں کے پیار پر یہاں اپنے ہی مچہ لیتے ہیں اپنوں کی ہار پر لوگ ابشوت سے کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا نہیں لیکن کوئی یہ نہیں سوستا کہ ہم کس کے ہوئے انسان کا بیوہار بھی کچھ ہاتھی کے دانتوں کی طرح ہو گیا ہے کھانے کے کچھ اور اور دکھانے کے کچھ اور ہوتا ہے رسطیں توڑنے تو نہیں چاہیے لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں نبھانے بھی نہیں چاہیے پیٹ میں گیا جہل صرف ایک رسطے کو مارتا ہے اور کان میں گیا جہل سیکڑوں رسطوں کو مارتا ہے صبر رکھ اے بندے مصیبت کے دن بھی گجر جائیں گے جو آج تیرے حالات دیکھ کر تجھ پر ہستے ہیں کلیے تجھے دیکھتے ہی رہ جائیں گے کبھی ساتھ بیٹھئے تو بتاؤں کیا درد ہے میرا آپ آپ دور سے پوچھو گے تو خیریت ہی کہوں گا قدم کشم اور کلم ہمیں ایسا سو سمجھ کر اٹھانا چاہیے گلت ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا کی صحیح ہو کر خود کو صحیح ثابت کرنا کبھی کبھی خود کے لیے بھی جینے کی اچھا ہوتی ہے پر جمعیداری اتنا بھی وقت نہیں دیتی بڑی آسانی سے نکال دیتے ہیں لوگ دوسروں کے ایپ جیسے ان کا دل نیکیوں کا نقاب ہے اپنے گناہوں پر سو پردے ڈال کر لوگ خود کہتے ہیں جمانہ بہت خراب ہے ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں معشومیت کو بے کوفی کہا جاتا ہے جہاں آپ کی اہمیت نہیں ہے وہاں جانا بند کر دو وہ چاہے کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل ہو ہمیشہ شانت رہے جیون میں خود کو بہت مضبوط پائیں گے کیونکہ لوہا تھنڈا رہنے پر ہی مضبوط ہوتا ہے کرم ہونے پر تو اسے کسی بھی آکار میں ڈھال دیا جاتا ہے آپ ہوشیار ہیں اچھی بات ہے پر ہمیں مورکھ نہ سمجھے یا اس سے بھی اچھی بات ہے جندگی میں جندگی بھی یہاں قتل کرتی ہے اکثر موت نے نہ جانے کتنوں کی جان بکسی ہے کیوں اتنا وقت گجارتے ہو دیکھتے ہوئے خود کو آئینے میں کچھ وقت بیٹھو پربو کے سامنے خوبشورت ہو جاؤ گے صحیح معینوں میں آگے بڑھنا ہے تو فالت لوگوں کو سننا بند کر دو وہ کیول آپ کے آدمی وشواس کو کمجور کریں گے جندگی میں اگر برا وقت نہیں آتا تو اپنوں میں چھپے گہر اور گہروں میں چھپے اپنے کبھی نجر ہی نہیں آتے آئینہ آج پھر رسوت لیتا پکڑا گیا دل میں درد تھا اور چہرہ ہستا ہوا پکڑا گیا میں اترش میں کو یہ آج جو نہیں ہے تمنا ہے میرے کردار سے خوز بھو آئے محنت کر کے ہم ان کو جواب دے سکتے ہیں جو کل تک ہم کو کمچور بولتے ہیں اگر فطرت ہماری سہنے کی نہیں ہوتی تو ہمت تمہاری کچھ کہنے کی نہیں ہوتی گھٹن کیا چیز ہے یہ پوچی اس بچے سے جو کام کرتا ہے روٹی کے لیے کھلونوں کی دکان پر انسان تب برا بنتا ہے جب وہ خود کو دوسروں سے زیادہ اچھا سمجھنے لگتا ہے مجھ سے نفرت تب ہی کرنا جب آپ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو تب نہیں جب آپ نے کسی سے میرے بارے میں کچھ سنا ہو حل سکس یہاں جرم کا فیصلہ خود ہی کرنا چاہتا ہے کمال ہے نا انسان بن نہیں پاتا پر دیوتا بننا چاہتا ہے دل بھی جھکنا چاہیے سزدے میں سر کے ساتھ دل کہیں سر کہیں یہ بندگی اچھی نہیں کہاں تک یہ من کو اندھیرے چھلیں گے اداسی بھرے دن کبھی تو ڈھلیں گے دل صاف کر کے ملاقات کی عادت ڈالو دھول لٹتی ہے تو آئینے اور بھی چمک اٹھتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ تم بدل گئے ہو بتاؤ ٹوٹے ہوئے پتے اب رنگ بھی نہ بدلیں کیا دل توڑنا آج تک نہیں آیا مجھے پیار کرنا جو اپنی ماں سے سیکھا ہے بگو کو کھونے سے مت درو اس بات سے کہ لوگوں کا دل رکھتے رکھتے کہیں تم خود کو نہ کھو دو گلتی جندگی کا ایک پیج ہے پر رستے جندگی کی کتاب ہے جرورت پڑھنے پر گلتی کا ایک پیج فار دینا پر ایک پیج کے لیے پوری کتاب مت کھو دینا ایسے ہی موٹیویشنل انسپیریشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں